ہائی فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ہماری ریسیپی ہے رازستانی کڈی پکوڑک ریسیپی جو کھانے میں جتنے ٹیسٹی اور لا جواب ہے بنانے میں اتنے ہی آسان ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے تو آئیے ہم موں میں گھل جانے والے سوفٹ پکوڑوں کی رازستانی کڈی بنانا اسٹارٹ کرتی ہیں کڈی بنانے کے لئے میں نے ایک گلاس دائی میں تین گلاس پانی لیا ہے اور اسے مکسی میں گھما لیا ہے اگر دائی کھٹی ہے تو آپ تین گنا پانی لے لیجئے اگر کم کھٹی ہے تو آپ دبل پانی لے لیجئے ایک باؤل میں میں نے ایک چمچ کریم لے لیا ہے یہ فریس دودھ سے نکالی بھی کریم ہے اور میں نے تین چمچ بیسل لے لیا ہے اب اس کو ہم کڈی کے لئے گول تیار کریں گے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے جو دائی تیار کیا ہے وہ ڈالیں گے جسے کی لمس نہ بنیں اب اس کو فینٹتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیں گے جسے کی اپنا گھول ایک دم سوفٹ اور اچھے سے تیار ہو جائے بینا لمس کے آپ نے دیکھا کہ میں نے گھول میں ایک چمچ کریم لی ہے کریم لینے سے کڑی کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے کڑی بہت ہی کریمی کریمی بنتی ہے اس بار آپ یہ ٹرائے کر کے دیکھیں ضرور آپ کی کڑی بہت ہی لا جواب بنے گی یہ اپنا گھول تیار ہو گیا ہے اب اس کو جو دائی لی ہے ہم نے اس میں مکس کر لیں گے اور مطنی کی ہلک سے اس کو مط لیں گے آئیے اب کڑی بناتے ہیں کڑی میں پڑھنے والے سارے مسالے میں نے لے کے رکھ لیا ہے میں نے چار چمچ پھیل لیا آدھا چمچ جیرہ ڈالیں گے آدھا چمچ رائی آدھا چمچ اجوائن آدھا چمچ میں نے دھنیا کرس کر کے ڈالا ہے اور آٹھ سے دس میں نے کڑی پتے ڈالے ہیں اس میں بینہ کڑی پتوں کا تا کڑی کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے میں نے اس میں چار ہری میرچی کاٹ کے ڈالی ہے اور دو میڈیم سائز کے پیاس کاٹ کے ڈالے ہیں آپ چاہو تو پالک کی بتھوئے کی فلی کی یا سانگری کی بھی کڑی بنا سکتے ہو میں نے ہری میرچی اور پیاس کی بنائی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ بنا سکتے ہو اس کو دو منٹ کے لئے ہم فرائی کر لیں گے میں نے اس میں ایک چمچ ادھا چمچ ادھا چمچ کا پیس ڈالا ہے آپ چاہو تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہو ادھا چمچ کو بھی فرائی کر لیں گے تھوڑی دیر تاکہ اس کی کچھ سمیل نہ آئے آدھا چمچ میں نے حلدی ڈالی ہے آدھا چمچ میں نے لال میٹ ڈالی ہے اور ایک چمچ میں نے دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے اب مسالوں کو مکس کر لیں گے اور تھوڑی سی دیر کے لئے ہم پکا لیں گے تھاکہ مسالے جلے نہیں یہ تھوڑی دیر پکانے کے بعد ہم اس میں اپنے کڑڈی کا گھول جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ترک کے ڈال دیں گے گھول ڈالتے ٹائم ہم فلیم کو ایک دم لو پہ رکھیں گے جسے کی اپنی کڑڈی فٹے گی نہیں رہی فٹنے سے کڑڈی کا ٹیسٹ بگڑ جاتا ہے اس لئے ہم لو فلیم پہ ہی جب تک اس کا پہلا اوبال نہیں آ جاتا ہے تب تک اس کو ایسے ہی مکس کرتے رہیں گے اس سے آپ کی کڑڈی بلکل بھی نہیں فٹے گی اب ہم اس میں ڈیر چمچ نمک ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں اس میں پہلا اوبال آ گیا ہے تھوڑی دیری سے گھوماتے ہوئے ہم اور پکائیں گے کہ کڑڈی جتنی زیادہ پکے گے اتنی ہی زیادہ ٹیسٹ کی بنتی ہے ہم اسے لو فلیم پہ آدھے گھنٹے کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ہم بکانیر والوں کو تو کڑڈی اور بادرے کی ٹوٹی مل جائے تو ہم تو چپن بھوک کو بھی منع کر دیں کڑڈی ہے ہی اتنی فیمس یہاں پہ اور اس میں ایک دم سوفٹ پکوڑے ہو تو کہنا ہی کہ آپ پکوڑے کی تیاری کرتے ہیں چار چمچ میں نے بیسن لیا ہے ساتھ میں اپنی کڑڈی بھی ہم چیک کرتے رہیں گے اس میں میں نے دو ہری میرچی ایک دم چھوٹی چھوٹی کاٹ کے ڈال دی ہے آدھا چمچ نمک ڈالا ہے آدھا چمچ لال میرچی ڈالی ہے وہ تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں گے ہم ہلدی ہم نے کڑڈی میں بھی پہلے ڈالی ہے اس لئے تھوڑی سی بھی ڈالیں گے اور آدھا چمچ میں نے اجوائن کرسٹ کر کے ڈال دی ہے اس میں وہ تھوڑا سا میں نے دھنیا کرسٹ کر کے ڈال دیا ہے آپ چاہو تو جیسے ہم ریگولر پکوڑے بناتے ہیں ویسے ہی پیاز اور ہری میرچی کے پکوڑے بنا سکتے ہو اب ان کو ہم مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم پکوڑے کا اچھا سا گول تیار کر لیں گے پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے جس سے کی لمس نہیں بنیں گے پکوڑے تو کڑڈی کی جان ہوتے ہیں اس لئے پکوڑے جتنے سوفٹ اور ملائن بنیں گے اتنی ہی کڑڈی زیادہ تیسٹی لگے گی اس کو مکس کرتے ہوئے اور اچھے سے فینٹ لیں گے جتنے زیادہ فینٹ لیں گے اتنے ہی پکوڑے زیادہ سوفٹ بنیں گے ایک ہی وے میں فینٹتے ہوئے ہم گول تیار کر لیں گے اور اپنے کڑڈی بھی ایک دم اچھے سے اوبال رہی ہے یہ گول بھی تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے پکوڑے فرائی کر لیں گے میں نے تھوڑا سا تیل لے لیا ہے اور میں ہاتھ سے پکوڑے ڈال رہی ہوں آپ چاہو تو اس کو چمچ سے بھی ڈال سکتے ہو لیکن میرے ہاتھ سے تھوڑے گول بنتے ہیں کیونکہ کڑڈی کے پکوڑی جتنے گول ہوں گے اتنے ہی اچھے لگیں گے پکوڑے ہم لو فلیم پر بنائیں گے اگر فلیم ہائی رکھیں گے تو پکوڑے باہر سے تو فرائی ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھ رہ جائیں گے اس لئے فلیم کو لو ہی رکھیں گے اب دیرے دیرے میں ان پکوڑوں کو پلٹ ہوں گی اور گولڈن فرائی ہونے تک ان کو فرائی کر لیں گے ہم یہ پکوڑے اپنے فرائی ہو گئے ہیں اب ان کو میں نکال لیتی ہوں اور ایسے ہی میں باقی کے جو پکوڑے ہیں ان کو اور فرائی کر لیتی ہوں یہ اپنے سارے پکوڑے فرائی ہو گئے ہیں اب اپنی کڑڑی کی دیکھتے ہیں کڑڑی بھی تیار ہے اس میں میں کرس کر کے کسوری میتھی ڈال دوں گی کسوری میتھی سے کڑڑی کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور کرس کر کے ڈالنے سے اس کا اوریزنل فلیور آتا ہے اب اس میں ہم پکوڑے ڈال دیں گے پکوڑے ڈال کے اور تھوڑا سا مکس کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو ڈک کے رکھ دیں گے جس سے کڑڑی یہ پکوڑوں کے اندر تک چلی جائے اور پکوڑے ایک دم سوفٹ اور ملائی ہوئے پکوڑے تیار ہے میں اس کو باؤل میں نکال کے اب اس کو چھونکی تیاری کرتے ہیں اور اس کو سارو کرتے ہیں میں نے دو چمچ گھی لیا ہے آپ چاہو تو چھونکے لیے تیل لے سکتے ہو میں نے اس میں آدھا چمچ رائی ڈالی ہے تھوڑی سی چھٹکی بھر میں نے ہینگ ڈالی ہے اور دو لال کھڑی مرچی ڈالی ہے اور آٹھ سے دس میں نے کھڑی پتے ڈالے ہیں اس میں اور ان کو تھوڑی سی دیر کے لیے ہم میکس کر لیں گے تھوڑا پکا لیں گے ان کو یہ پکوڑے ہیں اب خلیم کو ہم آف کر کے اور اس میں آدھا چمچ لال مچ ڈال لیں گے اور اس چھونکا اپنے کڑی پہ ڈال دیں گے یہ لیجئے تیار ہے سادھیوں میں کھائی جانے والے راجستانی کڑی پکوڑے تو آپ بھی بنائیے کھائیے اور اپنے پریوار کو کھلائیے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے بھی بہترین بھی ہستم super بھی بہترین موسیقی